دیکھ شمہدہ میں آپ کے ذریعے منتری جی کو کچھ آکڑے سنانا چاہتا ہوں اس صدن کو کچھ آکڑے بتانا چاہتا ہوں مارچ دو ہزار بیس پانچ سو سیتالیس اپریل دو ہزار بیس چھس سو اکاون می دو ہزار بیس چار سو سیتیس اس کے آگے کہ ہر مہینوں کے آکڑے چار سو پانچ سو چھس سو دو ہزار ایک سے دو ہزار بیس چونتیس ہزار دو سو یہ دیکھ شمہدہ یہ صرف آکڑے ہے میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ آکڑے کسی اخبار کی سرخیاں نہیں بنتے نہ تو کسی ٹیلیویجن کے چینل کے اندر ان کا ذکر ہوتا ہے کیونکہ یہ آکڑے اس ملک کے اندر کسانوں کی آتماحتیہ آج بھی کتنی ہو رہی ہے وہ بتاتے ہیں یہ ہمارے لیے ہم سب کے لیے بڑے شرم کی بات ہے ادیکش مہدے اگر کسان آتماحتیہ کرتا ہے تو یقیناً اس کی سرخی نہیں بنتی ہے لیکن آج اتنے سالوں کے بعد بھی اگر ہم ایسے بل لے کر آ رہے ہیں تو نہ جانے ستر سالوں کے اندر کتنی مرتبہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ یہ بل کے بعد کسانوں کی زندگی بہتر ہو جائے گی لیکن اس کے بعد کسانوں کی حالت بت سے بتر ہوتی جاتی ہے اور یہی بات کا نمونہ ہے کہ آج بھی اس ملک کے اندر یہ جتنے آکڑے ہیں میں جس مہراشرہ کے مراتفارہ شیطر سے آتا ہوں وہاں کے یہ آکڑے میں بتا رہا ہوں ملک کے آکڑے نہیں ہے ملک کے آکڑے تو بہت زیادہ ہے ادیکش مہدے میرے مہراشرہ کے اندر آج کسان آندولن کر رہا ہے یہ پیاس کا کسان ہے منتری جی وہ کہتا ہے یہ پیاس میری ہے میں نے پیداوار کیا ہے سے آپ نے ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگا دی ہے کیا وجہ ہے مہد کسان اگر دو روپیے زیادہ کما رہا ہے ایکسپورٹ کے ذریعے اسے اگر دس روپیے اپنی پیداوار کے اوپر زیادہ مل رہے ہیں تو کیوں سرکار نے اس کے ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور اگر آپ ان کے خلاف خانون لے کر آتے ہیں تو میں سرکار سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف کون خانون لے کر آئے گا جب کرونا وائرس کے دوران انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر کروڈ آئل کی خیمت دو ڈالر تین ڈالر پرتی بیرل ہو گئی تھی تو آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کے دام نیچے نہیں کیے تھے بلکہ دھیرے دھیرے بڑا دیئے تھے عدیقش مہدے میں عدیقش مہدے آج سے دس سال پہلے میں راجنیتی میں آنے سے پہلے پترکار تھا آپ کو یاد ہوں گا کہ آج سے آٹھ دس سال پہلے پیاس کی خیمت پچاس روپیے سے ساٹھ روپیے تک کی ہو گئی تھی ہم اس وقت جب کسانوں کے پاس گئے تھے یہ جاننے کے لیے کہ کسانوں کو اس کا کتنا فائدہ ہوا ہوگا تو منتری جی اس وقت کسان کی جو پیداوار تھی پیاس کی اس کی خیمت اسے دی گئی تھی بارہ روپیے سے پندرہ روپیے لیکن مارکٹ کا ریٹ اس وقت چلتا تھا پچپن روپیے سے پینسٹھ روپیے تک پیاس کی خیمت چلی گئی تھی یعنی کی محنت کسان کر رہا تھا اور اس کا معافظہ اور مزہ کوئی اور لوٹ رہا تھا اگر یہ خانون کے ذریعے اک منٹ سے کم اگر یہ خانون کے ذریعے آکمہتیا رکھ سکتی ہے تو یقینا پورا صدن اس کا سمرتھن کرے گا اگر اس خانون کے ذریعے اگر کسانوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو پورا صدن اس کا سمرتھن کرے گا لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ خانون محض اپنی پیت تھپ تھپانے کے لیے سرکار لے کر آ رہی ہے اسی لیے سرکار کو ایک اور جھوٹ بولنے کے لیے میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں